قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی چربی کو حرام کر دیا تھا گناہ کی وجہ سے جو چیز حرام کی جائے وہ مصیبت ہوگی یا نعمت ہوگی نعمت ہوگی نا نعمتیں چھینی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے دیکھو آپ سے کوئی گناہ ہوا تو آپ پر یہ نہیں ہوگا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ تم تمہیں جو ہے اب وہ نقصان دے چیزوں پر پابندی ہے اب تم چینی کے بجائے شہد کھاؤگے تم سے چونکہ جرم ہوا ہے لہذا اب چینی تم سے چھین لی جائے گی اور کیا کھلایا جائے گا شہد تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا گناہ ہے ہے بھائی ہاں یہ ہو کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا اللہ نے شہد کی نعمت چھین لی اور چینی پر لگا دیا یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ نے چائے سے ہٹا کے ہمیں کس پر لگا دیا چائے پہ دودھ اور لسی سے ہٹا کے کان لگ گئے ہم لوگ تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ایسے بڑے بڑے جرائم ہوئے تھے یہودیوں سے کہ ہم نے اونٹ کی چربی ان پر حرام کر دی اس سے پتا چلا ہے کہ یہ بڑی نعمت کی چیز تھی اونٹ کی چربی جو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حرام کر دی گوشت حرام نہیں کیا کیا حرام کر دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت تو اصل ہے وہ چربی تو اس میں تڑکہ لگانے کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ آپ گوشت میں چربی پکا کے کھانا شروع کر دیں فضائل سن کے گوشت اصل ہے اس میں تڑکہ کس کا لگے گا چربی کا کیونکہ اللہ نے گوشت زیادہ پیدا کیا اور چربی تھوڑی پیدا کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا اونٹ کی چربی کہ یہ اتنی نفیس نعمت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے گائے کی چربی بھی اور بھی یہ دونوں چربی اللہ نے کیا کر دیں بنی اسرائی پر کئی سالوں تک بنی اسرائیل اس سے دور رہے ہیں یہ اللہ کی اس نعمت سے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کو حلال کیا بتایا کہ یہ حلال ہے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو کیا ہے حرام ہے یہ نہیں کہا سکتے تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے یہ حرام نہیں ہے مجھے